حضرت سجنہ بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ موزن رسول آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے بارگاہ رسالت کے اندر ظاہری کیفیت جو ہے وہ اتنی نہیں دیکھی جاتی دلوں کے حال کو دیکھا جاتا ہے حضرت سجنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حفشیہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن کمال کے عاشق رسول تھے حضور علیہ السلام کی محبتوں میں آپ نے مسیبتوں کو جھیلا ہے مشکلات کو برداشت کیا ہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ آگئے غلامی سے آزاد ہو گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا آپ کا بہت بڑا شوق ہوا کرتا تھا سفر و حضر کے اندر حضرت سجنہ بلال حفشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے جب حضر میں ہوتے حضور علیہ السلام کے قیام و تعام کا احتمام کرتے نبی کریم علیہ السلام کے خدمت کیا کرتے اور جب سفر میں ہوتے حضور علیہ السلام کے سفر میں آپ کے سامان کو اٹھاتے آپ کے خدمت کرتے کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تو آپ وہاں پر خیمہ لگاتے اور بڑی حضور علیہ السلام کے خدمت کیا کرتے تھے آپ کے عشق رسول کا یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کا وقت آیا تو آپ کے زوجہ نے کہا کہ وہاں حض ناہو کہا کہ ہائے گم کی گھڑی ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَا تَرَبَاهُ کہ آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج کے بعد میں اپنے آقا مولا علیہ السلام کے دربار میں جا کر پہنچا ہوں حضور کی زیارت نصیب ہوگی کیا خوب شیر ہے کہ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے دم نکلتا اللہ اللہ